اسلام علیکم بیورن ایر بات میں نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچے چل رہا ہوں اور اچانک مولانا عبراہیم دیولہ صاحب کو آگے دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ حضرت آگے لیکن مولانا عبراہیم دیولہ صاحب کو میں بائیں طرف موٹتے ہوئے دیکھا اور اندھیرے میں جا کر کھو گئے جتنے فہم ہیں میں دیکھتا ہوں مولانا صاحب جب اردست سفید کلر کا جبا اور پگری پہنے ہوئے بہتی سپیڈ سے میرا دائنہ طرف سے مجھے خوش کرتے ہو یا آفرہ صاحب کے پیچھے میں جاتے جاتے مرکز میں داخل ہو گئے نظام الدین خیر مقتصرن یہ ہے کہ خواب تو بہت لمبہ تھا کہ میں دیکھتا ہوں مولانا عبراہیم دیولہ صاحب کی پیر دوارہوں اور ان کی طبیعت اور حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہوتے بس حد سے بتر ہوتی گئی خیر وہ تھی دین سے میں نے توبہ کیا اور بدگمانی بلکل مولانا صاحب کی طرف سے مرکز سے ختم کیا اور حضرت کنٹینیویسلی میں دعوت کے کام میں مرکز کے مشورت سے چل رہا ہوں لیکن ایک بات آج کل بہت زیادہ پریشانی ہی ہمارے ساتھ ہے کہ ہمارے ساتھی لوگ بہت زیادہ اکیوٹیسزم کر رہے ہیں کہ تمہارے مرکز کے اوپر حالات کے بعد حالات آتے جا رہی ہے اور واقعی تین چار سال سے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بہت زیادہ پریشانی ہے حضرت کے ساتھ بھی ہے اور ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہیں برائے مہربانی آپ سے دورہ رہبری چاہیے کیونکہ انسانی فطرت ہے معاینسی چاہی ہوئی ہے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے مرکز والے حق پہ نہیں ہونے کے بجے سے یہ حالات آ رہی ہے جزاکم اللہ حضرت شکریہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بلکل مرکز حق ہے اور مرکز کے اندر جو بیٹھے ہیں مولانا ساتھ صاحب بلکل حق پر ہیں اور حق والوں پہ حالات آتے ہیں یہ حالات اس لیے آتے ہیں جیسے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جنگ اہد والے حالات کیوں پیدا کیا ہم نے اللہ یا تمیز الخبیث من طیب اللہ کچھے اور سچوں خبیث و طیب کو الگ الگ کرنا چاہتا ہے تو حالات اس وصحابہ پر آ رہے تھے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آئے یہ صرف یہ خبیث اور طیب کا فرق کرنے کے لیے تاکہ چھڑتے جائیں خبیث چھڑتے جائیں اور طیب اور پاکیزہ جڑے رہے ہیں اور وہی ہوا کہ پاکیزہ جڑے رہے طیب جڑے رہے اور جو مرافقین تھے یہود تھے تو یہ خبیث جو چھڑتے چلے گئے تو بالکل یہ حالات آنا یہ باطل کی دلیل نہیں ہے اور یاد رکھیں باطل بھی حالات نہیں آتے وہاں تو قرآن کا وعد ہے ہم ان کو محلت دیتے ہیں باطل کو تو اللہ محلت دیتا ہے باطل پر حالات آنا جو ہے وہ حالات نہیں آتے اس پر محلت ہوتی ہے وہ حالات جب آتے ہیں تو وہ پھر یکدم ہی اللہ جو ہے چانک پکڑ کے ملیہ میٹ کر دیتا ہے حالات نہیں آئے کرتے تو یہ حالات آنا حق ہونی کے علامت ہے اسے یہ فضل سا دل سے نکال دیں کہ نظام الدین مرکت پر جو حالات آ رہے ہیں مولانا صاحب کے حوالے سے جو حالات آ رہی یہ باطل کی علامت نہیں یہ حق کی علامت ہے اور پھر آپ کو تو جو خواب دیکھ لیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مولانا عبران صاحب دیولہ جو ان کو آپ نے دیکھا کہ وہ ساتھ چلتے چلتے وہ ہندیرے میں چلے گئے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو قول فیصل جو صحیح جو فیصلہ ہونا چاہیے تھا وہ روشن سے ہندیری کی طرف چلے گئے اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط فیصلے پر قائم ہیں آپ کا خواب یہ بتا رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کا خواب یہ کہہ رہا ہے کیونکہ مولانا دیولہ صاحب بڑے ہیں ہمارے بزرگ ہیں میری مجال نہیں کہ میں ان کے بارے میں کوئی بات کہوں میں تو آپ کے خواب کو انیلائز کر رہا ہوں اس میں بتایا کہ وہ ہندیرے میں چلے گئے تو گویا کہ وہ یو خرج من الظلماتی لنور جو ہونا چاہیے تھا تو وہاں پر اس کے اپوزٹ ہو گیا کہ اب وہ نور سے ہندیری کی طرف چلے گئے ادھر مولانا صاحب کو آپ نے ریکھا وہ پیچھے سے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آگے مرکز کے اندر داخل ہو گئے کوئی کوئی خدام کی طرح خادم منتے ہوئے وہ پہلے پہنچ کے دروازہ کوئی 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 مرکز کا کھول ہے استقبال کے لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز کے در بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مرکز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضی کرم ہیں اور یہ حالات یہ ہیں یہ خبیص اور طیب کے اندر تمیز کر رہے ہیں اور جو طیب ہیں ان کو اللہ نے شرح صدر عطا کر دیا ہے جیسے آپ کو خواب آئے سے اور کتنوں کو خواب آیا نتیجہ یہ ہے کہ محسوس صاحب کی حقانیت اور یہ مرکز کی حقانیت اور مرکزیت جو ہے خوابوں میں اللہ تبارک وطاہ زاہر کی ہے اور آپ پر بھی ظاہر ہو گئی ہے آپ بالکل دل میلہ کیے بغیر جمع رہے ہیں اور جو وصف سے پیدا کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ خبیص والی لسٹ میں آہستہ آہستہ جا رہے ہیں کیونکہ وصف سے جو پیدا کر رہے ہیں کیونکہ دیکھو جس کو اللہ مقصود ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے وہ مرکز میں بیٹھے ہیں کہیں بھی بیٹھے ہیں وہ اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے اس کو کسی کی ذات سے تعلق نہیں ہے محسوس صاحب کے ساتھ بھی اللہ کے لئے لگا رہے ہیں تو اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے لہذا اللہ اس کو مل جائے گا بھلے جومبڑی میں بیٹھا ہے بھلے مسیح نوی میں بیٹھا ہے وہ اللہ کو ڈھونڈ رہا اس کو ملے گا اللہ تو مرکز میں آپ جب بیٹھ گئے ہیں بس آپ اللہ کو ڈھونڈنے آئے ہیں لہذا اب آپ پریشان نہ ہو کہ یہ حق کے باطل ہے حق و باطل کے فیصل تو آخرت میں ظاہر ہونے ہیں آپ بس اپنے اللہ کو ڈھونڈنے کے لئے وہاں بیٹھ گئے ہیں پانچوں تک نماز پڑھ رہے ہیں دعوت تبلیغ کے پیغام پر عمل کر رہے ہیں اور بس آپ چلتے چلے جائیں اور محسس صاحب کے حوالے سے بشارات بلکل واضح ہیں بلکہ علمی اعتبار سے جو ان پر اعتراضات تھے ان کے تو میں نے پورے پورے پرگرام کر کے انہوں نے شباط کا اضالہ کر دیا اور وہ ساری غلط فہمی الحمدلہ دور کر دی اور پورے عالم کے اندر الحمدللہ اس کے لئے بہت اچھا پوزیٹف امپیکٹ پڑا اور میرے لئے وہ بڑا سرقہ جاریہ ہے اللہ اس کو قائم و دائم رکھے لہذا آپ بلکل جیس پر لگے ہیں آپ مولانا عبراہم دیولا صاحب کو یہ خواب سنائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ دیکھا ہے ہو سکتا ہے یہ خواب کے نتیجے میں اس پر سوچیں کیونکہ ظاہر ہے کہ قرب قیامت ہے خوابوں کے ذریعے سے ہی اللہ مبشرات کے ذریعے سے ہی یہ چیزوں کی رہنبائی اہل ایمان کی کریں گے یہ تو حدیث میں نبی نے فرمایا لہذا مولانا کو بھی بتائیں حوضہ مولانا عبراہم صاحب جائے اس چیز کو سوچ کر جائے وہ بھی سوچے کے نہیں مرکز کے اندر جانے ہی کے اندر آفیت ہے ایدھو در دوڑنا جائے وہ سوائے ہندیرے کے کچھ نہیں ہے بہت شکریہ